سلام علیکم ناظرین میں جی جی ساکھی ہوں آج 27 فروری دوزار چوبیس کا دن ہے ناظرین موسم کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں بہت ہی طاقتور سپل ہے بارشوں کا جس طرح سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے اور اس میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور بارش بھی ہے تو آج بھی بادل چھائے ہوئے ہیں یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں تمام چاروں صوبوں کی ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جو تین مارس تک بارشوں کی پیش گوئے کی جاری ہے اور آج بھی رات گئے بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوئے اور جنوبی پنجاب میں اس وقت بھی گہرے سے آبادل ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اوپر ہر طرف سے بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا ہے جہاں پر میں موجود ہوں تحصیل کبھیر والا ڈسٹر کھانے وال میں اور ملتان جنوبی پنجاب کے علاقوں میں چاہے وہ ڈی جی خان ڈویین ہے یا بھاولپور ڈویین ہے ان تمام علاقہ جات میں آج بھی بادل رہیں گے یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں ساتھ آدریہوں کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 27 فروری ہے تو آج رات بھی ان بھکر یا ڈی جی خان ڈویین یا مختلف علاقوں میں بارش ہوگی اور باقی سارے علاقہ جات میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا یہ دو مارچ کی رات گئے یا تین مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلے یعنی چار پانچ روز میں اور جو علاقہ جات ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب کے صرف بکر یا وہ ڈی جی خان والے علاقے نہیں ہیں دیگر علاقے بھی ہیں آج جس میں بارش کا امکان ہے اور یالہ باری کا بھی امکان ہے ان علاقہ جات میں سب سے پہلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں دو ناظرین پنجاب میں ڈی جی خان رہیم یار خان خان پور راجن پور تونسہ شریف ساہیوال ملتان بہاول پور بہاول نگر لیہ بکر وغیرہ ان علاقہ جات نے پاکستان میٹولوجی کالڈیپارٹمنٹ نے ان علاقہ جات کو منشن کیا جبکہ بہت سارے اور علاقے ہیں جیسے ہمارا ڈسٹرکھانے وال ہے وی آڈیا اور بہت سارے علاقے ہیں جو انہوں نے نہیں لکھے تو ان سارے علاقہ جات میں بارش کا امکان ہے آپ سمجھیں کہ جنوبی پنجاب کے تیرہ ازلا تو یہ بن گئے اگر ساہیوال کو بھی ساتھ ملا لیں تو ان علاقہ جات میں بھی بارش کا امکان ہے اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ راولپنڈی گجرات اٹک چکوال جیلم سیالکورٹ میاں والی سرگودہ خوشاب مری گلیات یعنی ان تمام علاقہ جات میں بارش کا امکان ہے یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب آج 27 فروریہ رات گئے اور کل بھی ہو سکتی ہے اور جو اصل جو طاقتور سپل ہے وہ پہلی ٹریٹ کرے گا مطلب گیا اپنا یکم مارچ کو اور دو مارچ کو وہ پورے علاقے میں بارش ہوگی اور یہ بھی مختلف علاقوں میں بارش ہے جیسے پوٹھ آر کے علاقے بھی آ سکتے ہیں جیسے وسطی پنجاب بھی ہے اور جنوبی پنجاب بھی ہے اس کے بعد ہم لوگ اگلی بات کریں بلوچستان کی بات کریں تو تمام بلوچستان کے علاقوں میں بارش بھی ہے اور شدید قسم کی یالہ باری بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پر شدید قسم کی انہوں نے بارہ لکھے اور فلیش فلڈنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیچ پنجگور گوادر آواران ان کے ندی نالوں میں تغیان نہیں آ سکتے اس طرح کی بارش آپ بتائیے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اور ساتھ یالہ باری بھی اور تیز ہوایں بھی چلیں گی اس کے بعد ہم سندھ کی بات کرتے ہیں شہید بنظیر آباد سکھر خیرپور لارکانہ جیکب آباد کشمور اور اردگرد کے علاقہ جات میں بارش کا امکان رہے گا اور یہ سلسلہ مزید جب یکم بار یا دو بارچ تک رہے گا تو ان علاقوں میں مزید زیادہ علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں ابھی انہوں نے یہی بتائے ہیں کل ہم آپ کو بتا دیں گے جن علاقہ جات میں ہیں اور اس کے بعد ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور یالہ باری بھی ہو سکی اور جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر برپ باری کا بھی امکان ہے اور جو ٹوئرسٹ ویسٹرل سے آ وہ اس سوالے سے احتیاط کریں گے کیونکہ برپ باری بھی ہونی ہے اور ہیل سٹرم یعنی آپ سمجھ لیں کہ یالہ باری بھی ہوگی اور بارش کا بھی امکان ہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ ناظرین سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ رہے گا تین مارچ تک جاری رہے گا کل بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور رات گئے تھوڑی بہت بارش جدو بھی مجاب کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہے لیکن کوئی زیادہ بارش نہیں آج رات گئے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور بارش بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور چونکہ فصلات بالکل تیار ہو رہی ہیں تو یقیناً بارش فائدہ مند بھی ہے جہاں پہ ڈیزل اور ذرائی مداخل مہنگ گئے ہیں وہاں پر بارش ہے اور اگر زیادہ بارش آگئی خطرناک صورت میں تو وہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اب میں دریاؤں کے ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہوں تربیلہ ڈیم کا جولائے والے کو چودہ سو پنتالیس فیٹ ہے مگلہ ڈیم کا گیارہ سو اکیس فیٹ دریاؤں سطلوی میں گنڈا سنگھوالا پر زیرو کیوسک ہے سلمان کی پر زیرو کیوسک ہے اسلام پر چار سو چار سو چار سکھ کیوسک دریہ راوی میں جسر پر تیرہ سو اٹھتر کیوسک شادرہ پر اٹھارہ سو اٹھائیس کیوسک بلوکی پر تیریس سو پانچ کیوسک دریہ راوی میں مرالا پر دو ہزار کیوسک خانکی پر پینتیس سو چار سکھ کیوسک قادر آباد پر زیرو کیوسک تریمو براج پر تیرہ ہزار آٹھ سو تینس کیوسک پانجنت پر سات ہزار پانچ سو اکسٹ کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریہ جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ چالیس ہزار کیوسک ہے رسول پر سے اخراج گیارہ ہزار آٹھ سو چانوے کیوسک ہے ناظرین دریاسین کی بات کرتے ہیں تو سکردو پر چھے ہزار کیوسک پی بریج پر گیارہ ہزار پوائنچ سو کیوسک بیشام پر پندرہ ہزار آٹھ سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ تیس ہزار کیوسک کابل دریا میں آٹھ ہزار ساتھ سو کیوسک کالا باگ پر بتیس ہزار پوائنچ سو تریاسی کیوسک چشمہ پر بتیس ہزار ایک کیوسک تونسہ براج پر پینتیس ہزار تین سو چھبیس کیوسک گلڈو پر تیس ہزار نو ستیس کیوسک اور سکر پر تریپن سو کیوسک جبکہ کوٹری پر اخراج نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ تیزہ تینی ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حب زمان میں رکھیں یہ بہارے یہ پھول کیا بات ہے بہت زبردست منظر ہے تو آپ سب کو اس بہار کی آمد کو خوش خبری بھی دیتے ہیں اور مبارک باز پیش کرتے ہیں وہ اصل میں ایک شیر ذہن میں آ رہا ہے